ایک شخص گھر آیا تو اس کی بیوی نے کہا ہمارے گسل خانے کے پاس جو درفت ہے اسے کٹوا دو میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ جب گسل کر رہی ہوں تو پرندوں کی نظر مجھ پر پڑے وہ بیوی کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور درفت کٹوا دیا وقت گزرتا رہا ایک دن وہ خلاف معمول اچانک گھر آیا تو دیکھا بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ مشہول تھی اسے بہت دکھ ہوا وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر بغداد چلا گیا اور وہاں اپنا کاروبار شروع کر لیا اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں خوب برکت دی اور اپنے روز عفضوں کاروبار کی بدولت وہ بغداد کے سرکردہ شہریوں میں شمار ہونے لگا یہاں تک کہ بغداد کے کوتوال تک بھی رسائی حاصل کر لی ایک دن کوتوال کے گھر چوری ہو گئی پولیس نے چور کا سراغ لگانے اور پکڑنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہی اس شخص نے دیکھا کہ ایک شخص کا کوتوال کے گھر آنا جانا ہے اور کوتوال ان کی بہت عزت کرتا ہے لیکن ایک بات اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ شیخ آدھے پاؤں پر چلتے ہیں پورا پاؤں زمین پر کیوں نہیں رکھتے اس نے کسی سے وجہ پوچھی تو بتایا گیا یہ پورا پاؤں زمین پر اس لیے نہیں رکھتے کہ کہیں کیڑے مکوڑے نہ کچھ لے جائیں وہ شخص فوراں کوتوال کے پاس گیا اور اسے کہا جان کی امان ہو تو عرض ہے کہ آپ پیچوری اسی شیخ نے کی ہے جب تحقیق کی گئی تو مال مسروکہ اسی شیخ سے برامد ہوا کوتوال نے حیرانی سے کہا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ شیخ ایسا بھی کر سکتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا اس شخص نے اس شخص نے کہا میرے گھر میں ایک درخت تھا جس نے مجھے نصیحت کی تھی جو لوگ ضرورت سے زیادہ نیک نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عموماً نیک نہیں ہوتے یہ حقیقت ہے کچھ لوگ فیس بک کی حد تک ہی با اخلاق رہتے ہیں حقیقی زندگی میں ان کے شر سے ان کے محلے دار رشتے دار حتیٰ کے گھر والے بھی پناہ مانگتے ہیں